ان بیو لائٹس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت لواری ٹاپ کے ایگزیکٹ نیچے سے گزر رہے ہیں اور لائٹس کے بعد زلہ چترال میں انٹر ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ایک دیسی جگارہ لیکن جو بہت فائدہ مند بھی ہے نیشنل جو گرافک یا بی بی سی کے اوپر ڈاکومنٹری لگی تھی پاکستانی ٹرک ڈرائیورز کے اوپر تو انہوں نے لواری پاس دکھایا تھا اس میں کہ اس کو کیسے کراس کرتے ہیں اور وہ تو سکون سے سیگرٹ پی کے ساتھ ٹرک چلا رہا ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا اور میں ایک ڈرائیور کے حوالے سے کر بات کروں تو اترائی چڑھائی میں پنتالیس موڈ مڑیں تو اس کے بعد سڑک سیدھی بھی ہو تو تھوڑے دیر بعد آپ کا دل کرتا ہے موڈ دے بڑی دیرے ہوگی موڈ نہیں آیا اسلام علیکم گریپ او ٹرپ کا نئے اپیسوڈ اور آج میں موجود ہوں لیجنڈری لواری ٹینل کے پاس جس سے بننے میں پچاس سال لگ گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک انقلاب ہے تو انقلاب شاید پچاس سال میں آتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں اس کا جو سنگے بنیاد ہے اس کا جو افتتا ہے وہ زلفکار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا اور سچ میں یہ واقعی انقلابی ٹینل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے چترال سے پشاور کا جو راستہ ہے وہ چودہ گھنٹے سے سیمٹ کے ساتھ گھنٹے کر آیا گیا ہے اس کے علاوہ جو آپ لواری پاس کرتے تھے وہ پاکستان کے مشکل ترین پاسز میں تھا پاس آپ کو پتہ اس راستے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے جس سے گزر سکتے ہیں آپ چترال جو شہر ہے اس کے چار پاس ہیں یہ چار جگہوں سے کنیکٹ کرتے ہیں دوسری لینڈ کے ساتھ پہلا ہے لواری پاس جسے جگہ میں کھل ہوتا ہوں دوسرا ہے گلگت سے شندور پاس تیسرا ہے دورہ پاس جو بدکشان زلہ ہے وغیرہ وخان کوریڈور تو یہ چار پاس ہی ہیں جس سے چترال کنیکٹ کرتا ہے اور گلگت سے تو ہم لوگ کئی دفعہ چترال آئے ہیں اس شندور پاس کو کراس کر کے اور آج ہم لواری پاس کو کراس کر کے دوبارہ چترال میں انڈر ہوتے ہیں اور وینیس آن وڈا نے دینے کے لیے تو کی بار بار آئے ہیں نمہ چوکے میں بڑا ایکسائیڈ ہوں اس اپیسوڈ کے لیے چل کے اس ٹرنل میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سہولتیں ہیں کیا کیا روز ہیں اور اس کی کوئی ٹائمنگ ہے کچھ چھٹیتے نہیں آن دی اس ساری دیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ساتھ رہی گا گریپون ٹرپ میں آج ہم نے تقریباً سات مہینے بعد اللہ کا نام لے کر پاکستان ٹریول سٹارٹ کیا ہے اور اس ٹریول میں ہم ایکسکلور کریں گے چترال اور کمرات کو کل میں صبح اسلام آباد سے نکلا تھا اور شام ہونے سے پہلے دیر پہنچ گیا تھا اور آج صبح نو بج نکل رہا ہوں دیر سے اور منزل ہے چترال سٹی میں دیر کی طرف سے چترال کا سفر پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سڑک بہترین ہے جو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی عام طور پر میں لاہور سے بائیک پر نہیں آتا اور اسلام آباد سے آ کر بائیک کا سفر شروع کرتا ہوں کیونکہ رائیگولر بائیکر نہیں ہوں اس لیے کوشش تھی کہ سفر اسلام آباد سے ہی شروع ہو زلہ چترال چار پاسز یا پہاڑی دروں کے ذریعے دنیا سے کنیکٹڈ ہے پہلا سب سے اہم لواری پاس جس کے ذریعے سب سے زیادہ عمدرست کی جاتی ہے اور یہ پاس چترال کو کے پی کے ذریعے دیر سے ملاتا ہے دوسرا پاس شندور کا ہے جہاں سے چترال گلگت شہر سے کنیکٹ کرتا ہے تیسرا راستہ بروگل پاس کا ہے جہاں وخان پوریڈور سے یہ افغانستان سے لنک ہوتا ہے چوتھا راستہ دورہ پاس ہے یہ راستہ برس باری کے مستمع استعمال کیا جاتا تھا یہ پاس ذریعے چترال کو افغانستان کے ذریعے بدخشہ سے کنیکٹ کرتا ہے روڈ پر پراپر شولڈر اور فینسنگ کی گئی ہے اور سب سے اچھی بات جس پہاڑ پر لینڈسلائٹ کا خطرہ ہو اس سے سیمنٹ اور سریعے کے جال سے محفوظ کر دیا گیا ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت گلگت سکردو روڈ پر ہے دیر سے لواری ٹینل کا فاصلہ تقریباً پچیس کلومیٹر ہے اور تیس سے چالیس منٹ میں یہ فاصلہ تیہ ہو جاتا ہے بکی لینڈسکیپ خوبصورت ہے ویلی سائیڈ سبزے سے بری ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سڑک سے نظر آ رہے ہیں کئی جگہوں پر ٹیننس بنا کر لینڈسلائٹ سے سڑک کو محفوظ رکھا گیا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے ویسے تو دھوپ تیز ہے لیکن موسم اچھا ہے گرمی نہیں لگ رہی سڑک پر سپیڈ لیمٹ بورڈ شولڈر فینسنگ لائننگ سب کچھ بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اور سفر میری ایکسپیکٹیشن سے اچھا جا رہا ہے الحمدللہ تو لواری ٹاپ کی طرف ہم دوگ جا رہے ہیں لیکن اب تو لواری ٹاپ نہیں اب تو ہم ٹنل کی طرف جا رہے ہیں پہلے لواری ٹاپ کی طرف جاتے تھے دیر سے ہم نکلے تھے بہترین سڑک ہے میں کہتا ہوں ایسی سڑک میں نے پورے کے پی کے میں جس طرح سے خوبصورت مینج اور زبردست قسم کی سڑکیں میں نے دیر میں دیکھی ہیں دیر پیچھے تیمرگرہ اور چکدرہ اس ریجن کی کمال سڑکیں ہیں میں کہتا ہوں خیر ہو گئی ہے اور ہم لوگ خیر دیر سے نکلے تھے اور ہم نے ابھی میرا خیال ہے نو دس کلومیٹر کے سفر تیہ کیا ہے لواری ٹنل آلے میں تقریباً ابھی چھ سات کلومیٹر رہتے ہیں یہ ریجن اتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ کیونکہ بہت کم لوگ آتے ہیں ابھی ہم نے کشکارے اور کلنڈی دو گاؤں کراؤس کی ہیں آگے ایک گاؤں آگیا ہے آگے صرف ایک گاؤں رہ گیا آنے والا اور یہ جو آپ پیچھے پہار دیکھ رہے ہیں بڑا میچسٹک قسم کا اس کے پاس ہے جی لواری ٹنل پہلے یہی پاس تھا اس کے اوپر سے لوگ جاتے تھے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹنل کیسی ہے کیسے اپریشنل ہوئی ہے وہاں پہ اندر کیا سہولتے ہیں وہ اپنے ساری ڈیٹیلز کو بھی دیکھنی ہے لیکن یہ سڑک ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر مسلسل گاؤں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ گلگت میں یا سکردو میں ٹرائیول کرتے ہیں تو آدھا دہ گھنٹا بیس بیس منٹ کوئی سڑک پہ آبادی نہیں ہوتی یہ سڑک پہ ایسا نہیں ہے اس سڑک پہ بہت زیادہ آبادی ہے مطلب میں نشیرہ پشاور سے نکلا ہوں اور دیر تک یہ سڑک اگر ہارلی بھی خطہ ہوئی ہے نا خالی اس آبادی سے تو شاید پانچ منٹ کے لیے ہوئی ہے تو یہاں پہ رات کو تو سفر بالکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سڑک محفوظ ہے رش بھی رہتا ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں تو یہاں سے اس ویلی کا ویو میں لینے کے لیے رکھا تھا کیونکہ وہ جو سامنے والا پہاڑ ہے وہ لواری ٹینل کا ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے ایک دفعہ نظارہ ہو جائے نیچے ایک چھوٹا سا نالا بیہ رہا ہے اور بریج بھی ہے یہاں سے دیکھیں کتنا ہم اس وقت اوپر کھڑے ہوئے ہیں ٹینل سے ایک کلومیٹر پہلے پولیس چوکی آتی ہے جہاں آپ کو ریجسٹر کرانا ہوتا ہے پہاڑی لاکھوں میں سفر کرتے ہوئے اپنا شناختی کارٹ یا ڈرائیونگ لائسنس ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں لواری ٹینل کروس کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہدایات دی گئی ہیں جس پر عمل کرنا نہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ٹینل دس کلومیٹر لمبی ہے ویسے تو اگر آپ سنگل ہوں تو پھر آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک دیسی جگاڑ ہے لیکن جو بہت فائدے مند بھی ہے اور بڑی بہترین ہے ہم نے دیا ہے پندرہ سو روپیہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہندہ ہے کبھی ہی تو کوئی نہیں ہندی اس کے بعد چھے سو روپیہ سے پڑھا انہوں نے آٹھ سو کر دیا اور ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ کو ملے گی ڈسکاؤنٹ یہ چڑ گئی جی میری بھائے کے یہ بہت وزنی ہے یہ چڑ گئی یہ دوسری موٹ سیکل آئے گی پہلی کو انہوں نے میکسیمم ساتھ سکا دیا کیونکہ بیک جو تھا نا میرا وہ کافی بڑا ہے لیکن امید ہے کہ یہ بھی فٹ ہو جائے گی ان کا تو ویسے بھی روز کا کام ہے کارلین گی رامنا لی چڑی گئی اب ذرا مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ جو ہے نا ہیلمر بیگ اور ہینڈل یہ پہلیں گے جب دلوکار علی بھٹو صاحب نے اس کا افتتاہ کیا اور اس کو پچھتر شیہتر میں تو ایک سال بعد یہ کام روک گیا پہا کوئی نہیں سی اور اس کے بعد پھر بیزائن پر بات ہوتی رہی پھر کبھی کاخزوں میں بھی یہ پروجیکٹ چلتا رہا اور کبھی ویسے ہی چلتا رہا دوہزار پانچ میں مشرف نے پھر اس کو سٹارٹ کروایا اور دوہزار نو میں اس نے بن جانا تھا لیکن پھر سیکیورٹی کے مسئلے موسم کے مسئلے ڈیزائن کے مسئلے پیسے ہانا مسئلے پاکستان ورگے ملکی چھپے ہانا مسئلہ تریندہ یہ اس کے بعد جا گئے یہ دوہزار پتہ نہیں ٹھالا یہ اننیس میں بنی تھی اور شروع میں اس کو صرف دس گھنٹے کے لیے کھولا جاتا تھا اور اب لیکن یہ چوبیس گھنٹے اوپریشنل ہے میرا خیال ہے چوبیس گھنٹے اوپریشنل ہے یہ ہم بات پوچھ لیتے ہیں چل کے اس کا جو پرانا راستہ ہے وہ ٹنل کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ آئے اور لواری ٹاپ جو ہے یہ پوسی کی جو ہندو کا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے نیچے سے یہ ٹنل بنائی گئی یہ میرے پیچھے جو ہوا پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ساری رینجی سخت ہندو کچھ نہیں ہے اور ہم لواری ٹاپ پہلے ہوتا جاننے تھا انہوں نے بھی چونی جان لگے ہیں تو بائک سو گئی ہیں ہونہ نکلوسی ہے بھی پوچھ رہے ہیں اسی موٹر سیکل نہ دی بیڑھنے دی بیڑھنے دی بیڑھنے دی بیڑھنے دی تھوڑے جو بہے واپس کرو دی موٹر سیکل دی آئے ہیں موٹر سیکل کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اچھا ہے کیونکہ بائک کے اوپر اتنی لمبی ٹنلز کرنا ٹھیک نہیں ہے اتاباد کے پاس جو تین ساڑھے تین کلومیٹر کی ٹنلز تھی اس کو جب آپ بائک پہ کراس کرتے ہیں تو باہر نکل کے بندہ کہتا ہے میں کونوں میں کہاں آگے ہوں آنکھوں کا اتنا مسئلہ تھا ہے لائٹ کا بائی جان یہ انکل ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹوریسٹ ہیں جتنے ریڈ چڑھ گئی ہیں ہم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دی ہے یہ بیسیکلی دو ٹنلز ہیں پہلی ٹنل جس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے سنا تو یہ تھا کہ ٹنل کی اندر لائٹ نہیں ہے لیکن اب اس میں لائٹ فراہم کر دی گئی ہے ٹنل میں ایس او ایس کالز فائر ایکسٹینگوشیر بھی رکھے گئے ہیں اور ترقیاتی کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ویسے اس ٹنل میں بائیک کی پرمیشن نہ دے کر میرے خیال سے ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے اس قدر لمبی ٹنلز سے بائیک پر گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ان بیو لائٹ کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت لواری ٹاپ کے اگزیکٹ نیچے سے گزر رہے ہیں اور لائٹ کے بعد زلہ چترال میں انٹر ہو جائیں گے ٹنل میں ایس او ایس کالز فائر ایکسٹینگوشیر بھی رکھے گئے ہیں اور ترقیاتی کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے لواری ٹنلز کی کل نمبائی تقریباً سارے دس کلومیٹر ہے اس ٹنل کا آدھا حصہ دیر میں اور تقریباً آدھا حصہ چترال میں ہے لواری ٹاپ کے اگزیکٹ نیچے جہاں یہ بلو لائٹس آتی ہیں وہاں سے زلہ تبدیل ہو جاتا ہے ٹنل کے اندر باہر کی نسبت موسم تھنڈا ہے دوسری جنل تقریباً اونے دو کلومیٹر لمبی ہے باہر نکل کر اب مسلسل اترائی کی طرف سفر ہے اور الحمدللہ سڑک بہترین ہے یہاں پہ پشتہ بولتے ہیں یہ سارا پتان ہے چترال میں کیا ہے چترال میں زیادہ پتان ہے مگر یہ سارا اون تو بولتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا دھوان چھوڑا ہے ٹرک اور سیکنڈ ٹنل میں اس نے بڑی پرابلم کی ہے وہاں پہ جو پولیس اور وہاں پہ تین چار فورسز کھڑی میں ہیں ان کو اس چیز کو شور کرنا چاہیے میک شور کرنا چاہیے کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑی اندر نہ آ جائیں کیونکہ بورڑ بھی تنے بڑے لگے میں ہیں تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس ٹرک نے بڑی پرابلم کریئٹ کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹنل میں جو دھوان ہوتا ہے وہ نکلتا بھی نہیں ہے کیونکہ آکسیجن جو ہے وہاں پہ جو ہوا کا گزر ہے وہ بڑا ہلکا ہوتا ہے تو اس کو گئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھنے کیس طرح سے دھوان چھوڑی ہے یہ گاڑی جو مہک میں اتنے زیادہ وہاں پہ کھڑے کیے ہیں وہ پتہ نہیں ہے ستے بیس ہم جدوان ٹرک لنگیا ہے جی جان محمد بھائی یہاں پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مجھے بڑی کیروسٹی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے پرانے لواری ٹاپ جب تھا اس کے پر سفر نہیں کیا ہوا تو جان بھائی ہمیں بتائیں کہ ابھی اس کے بننے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں ہاں بہت بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں جو پہلا روٹ تھا اس پر کتنا ٹائم لگتا تھا جانے میں یہ صرف بارہ ٹرم سے اور لووری ٹرنل سے ساڑھی تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے اور سفر کیسا تھا تقریباً آوا بھی چودہ منٹ چودہ منٹ لگتا ساڑھے تین گھنٹے چودہ منٹ میں آگئے ہیں اور وہ سفر کیسا تھا بہت مشکل تھے کتنے موڑ آتے تھے اس میں یہ پنتالیس موڑ ہے پنتالیس موڑ ٹاپ سے نیٹ تھے اور ساڑھے خطرناک بھی بہت خطرناک ہے پہاڑے ساڑھ اور مجھے بتائیں سردیوں میں لوگ کیسے چترال سے پشاور جاتے تھے بس کبھی جہاز میں جاتا ہے کبھی پیدل ایسا لوگ جاتا ہے یہ جو ٹرنل ہے اس کے اندر گاڑی چلانے کے لیے جو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں لاہور سے ملتان سے فیصل آباد سے ان کے لیے ان کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے یہ رہو درہ تو روشنی نہیں ہے روشنی کم ہے ہاں جی روشنی نہیں ہے اورٹیک کا جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اورٹیک نہ کریں صحیح صحیح اور جو دھوان چھوڑا تھا وہ جو بھام آئے ہیں تو دھوان کے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا ہاں بڑا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اور مجھے آیا تو اترائی بہت زیادہ ہے اب آگے بھی اترائی ہے ہاں اترائی ہے یہ سامنے بہار جو ہے ابھی ہم چترال منٹر ہو گئے ہیں ہاں ابھی ہم چترال منٹر ہو گئے ہیں اور آپ یہاں پہ اب واپس سلے جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ نئی سواریاں لے کے آئیں گے لائے گیا بس اٹھائے گا اگر نئے خالی جانا صحیح تو پچھلا سے ابھی جو سیزن گزرا ہے پچھلا سیزن کیسا گزرا ہے آپ کا بہت آتا تھا اچھا لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں بہت آتا ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ ہم نکلیں گے ہم بھی کیا ہے بینہ ناشتہ کیا تھا الحمدللہ ہم لوگ لواری ٹرنل کروس کر کے آگے ہیں اور ہم چترال منٹر ہو گئے ہیں وہ جو نیلی لائٹس تھیں ان نیلی لائٹس کے بعد زلہ چترال شروع ہو گیا تھا نیلی لائٹس میں پہلے زلہ دیر تھا اور وہ جو لائٹس تھیں وہ تھیں اگزیکٹ ٹاپ کا سینٹر بہار کے اس وقت ہم سینٹر میں سے گزر رہے تھے اب بہت زیادہ اترائی آئے گی نیچے راستہ تھوڑا خطرناک بھی ہے جو لوگ خاص طور پر اپنی کاروں پر آ رہے ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے ان کو بہت زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ اترائی بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے چڑھائی بندہ چڑھ جاتا ہے آگے مجھے ایجان محمد بھائی نے بڑے دو تین دفعہ بات کی کہ بھائی دھیان سے جانا بڑے ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں تو اللہ کا نام لے کے ہم چلتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں ایک سامنے والا اور ایک اس سے پیچھے والا وہ لواری ٹاپ ہے اس کا ہم کلوز اپ دیکھتے ہیں ڈرون پر بندی ہے ڈرون نہیں اڑانے دیں گے حالانکہ دھوہاں اڑانے والی گاڑی پر بھی بندی ہے وہ آگئی ہے لیکن ڈرون نہیں اڑانے دینا نہیں خیر ہے نیوے ہم لوگ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھنا چاہیے ہمیں بڑی پرابلم ہوئی لواری ٹاپ جب کراس کرتے تھے تو اس میں پنتالیس موڑ آتے ہیں میں پکچر دیکھتا ہوں اس کی کوئی اگر ہمیں ملتی ہے پنتالیس موڑ موڑنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انتہائی خطرناک ایک علاقہ ہے اور آپ لوڈڈ ٹرک لے کے نیچے اتر رہے ہیں اور ہے بھی کچھا اور آپ نے پنتالیس موڑ موڑنے ہیں کیا خطرناک سفر ہوگا نیچنل جو گرافکیاں بی بی سی کے اوپر ڈاکومنٹری لگی تھی پاکستانی ٹرک ڈرائیورز کے اوپر تو انہوں نے لواری پاس دکھایا تھا اس میں کہ اس کو کیسے کروس کرتے ہیں اور وہ تو سکون سے سیگرٹ پی کے ساتھ ٹرک چلا رہا ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا اور یہ بڑا ہی خطرناک تھا اور میں ایک ڈرائیور کے حوالے سے کر بات کروں تو آپ اترائی چڑھائی میں پنتالیس موڑ مڑیں تو اس کے بعد سڑک سیدھی بھی ہو تو تھوڑے در بعد آپ کا دل کرتا ہے موڑ دے بڑی دیرے ہوگی موڑ نہیں آیا تو خیر یہ ٹرنل واقعی بہت بڑا انقلاب ہے لوگوں کی زندگیوں میں کیونکہ پہلے جب چھے مہینے گرمیوں میں لوگ چھے مہینے صرف چیزیں سٹوری کرتے تھے چٹرال کے اور اب جو ہے وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سردیوں میں بھی آ رہے ہیں گریموں میں بھی آ رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت بڑا قومی ساسا بھی ہے ہماری جہاں تک ذمہ داری ہے ہم اس کی کیئر کریں اور اپنے حصے میں رہ کے جو ہماری ایک معاشرے میں ذمہ داری ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور گریپ انٹریپ آپ نے دیکھتے رہنا ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کو سبسرائب شیئر کمنٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور چٹرال شریف ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ہم لوگ آگے کلاش جانے والے ہیں بمبورج جانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ پونی میڈو برپو کلاش دیکھیں گے گلین دیکھیں گے اور جہاں جہاں تک ہم جا سکے انشاءاللہ جائیں گے اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں وہاں پر میں اپنی ریگولر جو وادی کلاش اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کے کلچر کو اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر کا ایسا گمنام پوائنٹ جو نہایت خوبصورت ہے تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں میری کاؤ بٹ میں کی گئی خاص مہمانوں کے ساتھ دعوت تو یہاں کلک کریں گریپون ٹرپے میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں